اگر آپ ذراتی بھی کوتا ہی کریں گے تو آپ نریندر موڑی کو کشی نگر سے کامیاب کرنے کا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ سے ہم ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں آپ سے ہم ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں کہ ذراتی بھی غلطی مت کریے آپ اپنا وڑ کا استعمال میرے بڑے بھائی سوامی پرساند موریہ کے حق میں کریے گنہ نشان گنہ کی سان ان کا نشان ہے میری آگ سے گزارش ہے آپ اتنی بڑی تعلان میں یہاں پر آئے ہیں ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو ایک پیغام دیا جائے آپ یہ سوچئے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں موڈی کے خلاف اگر ایک عصد الدین اویسی اور انتیاز جلیل کھڑے ہو کر بی جے پی کے بی جے پی اور موڈی کے تین سو تین ایمپیس کے ناک میں دم کر سکتے ہیں تو اگر کشی نگر کی جنتا یا تو آپ بولیں گے ہم بولیں گے پھر اگر کشی نگر کی جنتا پورے سماج مل کر متحد ہو جائے چاہے پچھڑا سماج ہو دلیل سماج ہو مسلم سماج ہو اگر آپ مل کر پہلی تاریخ کو اپنے کے کورٹ کا استعمال سوامی پرساد موریہ صاحب کے حق میں کریں گے ہم آپ کو یقین دلا رہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں سوامی پرساد موریہ ہم ہمارے بازو بیٹھیں گے اور ہم آپ کی حق کی لڑائی دھڑیں گے ہم آپ کو اس بات کا وعدہ کر رہے کہ پارلیمنٹ کے درو دیوار کو اویسی اور سوامی پرساد موریہ اخدرالیمان اور امتیاز جلیل اور پی ڈی ایم کے تمام امیدوار پارلیمنٹ کی درو دیوار کو ہلا کے رکھ دیں گے اور پچھنا دلیت مسلم سماج کے انصاب کے لیے لڑیں گے آپ اس بات کو جان لیجئے اس بات کو جان لیجئے کہ اگر کشین اگر سے رس ایس کو کوئی ہرا سکتا ہے ہندوٹوا کی آئیڈیالوجی کو کوئی ہرا سکتا ہے تو نہ سماجوادی کا پتیاشی کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے اس کا نام سامی پرساد موریہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں غیور نوجوان ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ کشین اگر میں دت تینی مل تھی اب صرف پانچ باقی ہے ان کا بہایا بھی ان کو نہیں دیا جاتا یہ کون اس کی آواز اٹھائے گا اس جگہ پر ریلوے کی لائن نہیں ہے اور موڈی جی نے کیا کہا تھا میں سو دن کے اندر تمام چینی مل پھلا دوں گا آپ کو یاد ہے نہیں ہے بتائیے نریندر موڈی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے یا نہیں ہے کتنے سو دن جا کر کتنے دن ہو گئے یہی نریندر موڈی کی خوبی ہے کہ جھوٹ اتنال بہترین طریقے سے پھیکتے ہیں کہ دنیا کے سارے جھوٹوں کو ایک طرف بٹھا دو اور ایک طرف موڈی کو بٹھا دو تو موڈی وہ الیکشن جیت گئے تو میری آپ سے اپیل ہے یہ بالکل آپ کریں گے میری آپ سے یہ گزاریش ہے کہ یہاں پر بہت سے مسائل ہیں کشین اگر کہ اس پارلیمنٹ شیطر میں آپ کو ایک بہترین اور خابل اور ایک بہادر سانسد کی ضرورت ہے اور میری نظر میں یہ کوئی آپ کا امیدوار نہیں ہو سکتا آپ جان چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی سامی بساد موریا صاحب نے ویدان پریشت کی ممبرشپ سے استفادے کر انہوں نے آپ کے درمیان میں آیا ہے اگر وہ چاہتے تو ویدان پریشت کی اپنی ممبرشپ کو برخرار رکھتے مگر میں ان کی اصول کی سیاست کو سلام کرتا ہوں انہوں نے ویدان پریشت سے استفادیا اور کشی نگر کی جنتہ کے درمیان میں آئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بھارت کو بچانا ہے نرندر موڈی پچھلے دس سال سے بھارت میں صرف نفرت کو عام کر رہے ہیں نرندر موڈی محبت کے دشمن ہے نرندر موڈی صرف یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا در دکھا کر دوسرے سمودائے کا اوٹ کو حاصل کیا جائے میری آپ سے اپیل ہے کہ بھارت ہمارا ایک واحد دیش ہے پوری وش میں جہاں پر ایک خدا کو نہیں ہزاروں خداوں کو سموداؤں کو مذہب کو تہجیب کو ماننے والے رہتے ہیں یہ موڈی یہی چاہتی ہے کہ صرف نفرت کو یہاں پر عام کر دیا جائے جب نرندر موڈی سے کچھی نگر کی جنتہ اور دیش کی جنتہ پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ دس سال میں تم نے کتنی نوکریوں دیں تو موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ مندر کو تعلیم دیش کا یوہ دیش کا یوہ ان سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تم نے کتنوں کو نوکری دیں تو موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو گاؤ رکشک بنا دیا تم وہ کام کرتے رہو جب ہماری ماں اور بہنیں پوچھ رہی ہیں جلید سماج کی ماں اور بہنیں پوچھ رہی ہیں پچھلے سماج کی ہماری ماں اور بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے ہم کو گھر کب ملے گا تو موڈی جی نے ایک موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اوے سی کے گھر کے سامنے بلڈوزر کو کھلا کر دیا یہ کب تک آپ اور ہم اس کو برداشت کرتے رہیں گے میں کچھین اگر کے اتر پر دیش کے اور دیش کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ آج بھارت میں یواؤں کی بیروزگاری پہنٹالیس فیصد ہو چکی ہے پہنٹالیس فیصد ہو چکی ہے اور بھارت میں ساٹھ فیصد آبادی یواؤں کی ہے اگر آپ میں پہنٹالیس فیصد بیروزگاری ہوگی تو کس بنیاد پر نرندر موڈی آ کر آپ سے اوٹ کی بات کر رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو بھارت کو بچانا ہے اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سامی پرساد موریہ سے ہٹ کر وہ جو انڈی الائنس ہے ہم ان کو اوٹ دیں گے ارے کتنے بار آپ اوٹ دیں گے ان کو دو ہزار چودہ میں آپ نے اکیلیش کو اوٹ دیا کیا بی جے پی کو ہرا پائے نہیں ہرا پائے دو ہزار سترہ میں آپ نے اوٹ دیا نہیں ہرا پائے دو ہزار انیس میں اوٹ دیا نہیں ہرا پائے دو ہزار بامیس میں آپ نے اوٹ دیا نہیں ہرا پائے اب پھر آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ کے نام پہ جوانی خربان کر دو دری بچھاؤ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب دری نہیں بچھانا جوانی کو خربان نہیں کرنا اب سامی پرساد یادف کے لیے ہم کو سامی پرساد ہمارے موریہ کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے تو میری آپ سے گداریش ہے میرے بھائی کہ میری ان باتوں پر غور کریے کب تک آپ بی جے پی کو ہرانا ضروری ہے مگر آپ نے چودہ میں اوٹ دیا سترہ میں دیا انیس میں دیا باویس میں دیا پچھائیے کیا حاصل کیا سماجوادی بی جے پی کو نہیں آرہا سکتی اکیلے شیادو اور نریندر اے بھائی اے بھائی رکھ جائیے اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے رو چھوڑ دیجئے نا آپ رکھ جائیے ٹھہرئیے نا دکھلیے مات رکھ جائیے رکھ جائیے سنیے ہمارے بات سنیے سنیے اگر آپ بولیں گے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنے مرتبہ اوٹ دیا تب بھی اکیلے شیادو وی جے پی کو نہیں آرہا سکتے اس بار بھی نہیں آرہا سکتے ہم بتا رہے ہیں آپ کو آپ سامی پرساد ساموریا صاحب کا ساتھ دیجئے کچھ ہی نگر سے ہم کو موٹی کو ہرانا ہے سامی پرساد موریا صاحب کا مقابلہ اکیلے شیادو سے نہیں ہے نرندر موڑی سے ان کا مقابلہ آپ دیکھتے ہیں یہ سماجوادی پاٹی نے اپنے پریوار کے پانچ لوگوں کو الیکشن لڑا رہے ہیں آزمگر سے لے کر فیروز آباد تک اکیلے شیادو کے رشتدار اور خاندان کے لوگ پریوار کے لوگ لڑ رہے ہیں آپ بتائیے پھر کون سی سیاست اکیلے شیادو کر رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہا لکیلے شیادو کی سباہ ہوئی تھی کچھ ہی نگر میں ہوئی تھی نہ کیا انہوں نے اپنی زبان سے مسلمان کہا کہا لفظ مسلمان کہا جو اپنی زبان سے مسلمان نہیں کہہ سکتا وہ تمہارے اوٹ کا اقدار نہیں ہو سکتا سوامی پرساد موریا صاحب ہے کھل کر کہتے ہیں کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہے شخص یہ جو اپنی زبان سے مسلمان نہیں کہہ سکتا وہ آ کر ہمارے درمیان میں کہہ رہا ہے کہ ہم کو اوٹ دے دو پی دی اے کے نام پر ارے اکیلے شیادو ذرا یہ تو بتا دو کہ تم بی جے پی کا ڈر دکھا رہے ہو مگر جب تم مکشہ منتری تھے دو ہزار تیرہ میں مظفر نگر میں فساد ہوا تھا مظفر نگر میں فساد ہوا تھا پچاس ہزار مسلمان گھر سے بے گا رہ گئے تھے کونسہ مکشہ منتری اکیلے شیادو تھے وہاں پر کئی مہلاؤں چیززت لوٹی گئی آج بھی وہ مہلائے اپنی لڑائی کو کوٹ میں لڑ رہے اکیلے شیادو اور نریندر موڈی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سکے کے دو رکھیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سماجوادی پارٹی نے اس لوگ سوا کے سناوں میں بانسک لوگوں کو اپنا امیدوار بنایا بانسک میں کچھنے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا اکیلے شیادو نے چار کو اپنے پریوار سے پانچ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں اور آ کر ساما جی کی آئے کی بات کرتے ہیں آ کر اتحاد کی بات کرتے ہیں بتائیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کس بنیاد پر آپ تماجوادی پارٹی کو اٹھ دیں گے جو بی جے پی کو ہرا نہیں سکتی تو کچھنگر کی جنتہ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ پہلی تاریخ کے دن اپنا ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریے اور اپنے اوٹ کے ذریعے نریندر موڈی کو کچھنگر میں ہرائیے اور یہاں سے بی جے پی کو ہرانے کا کام کریے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں اگر سوامی پرساد موریا صاحب جائیں گے عصد الدین ہوئی سی ہوگا امتیاز دلیل ہوں گے انشاءاللہ اختر و لیمان ہوں گے انشاءاللہ پی ڈی ایم کے ہمارے پی ڈی ایم کے ہمارے کئی لوگ جیت کر جائیں گے اگر پارلیمنٹ میں یونی فارم سیویل کورٹ کا بل آئے گا تو کیا اکیلیش یادہ بوس بل کو پھاڑیں گے یا صدد دین ہوئی سیور سامی پرساد دوریا اس بل کو پھاڑیں گے سی ڈبل اے کا قانون آیا گیا سی ڈبل اے کا قانون نریندر موڈی نے لے کر آیا پوری پارلیمنٹ میں ہم نے تین سو تین بی جے پی کے ایم پی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تمہارا بل کالا خانون ہے جو مذہب کے نام پر نائنصافی کرتا ہے بابا صاحب امیت کر کے بنائے ہوئے سمیدان کے خلاف تم نے خانون بنایا ہم نے کہا موڈی میں اس خانون کے بل کو پھارتا ہوں اور سی ڈبل اے کے خانون تم نے پھار دیا بچاؤ جب سی ڈبل اے خانون پر اتجاج ہو رہا تھا اتر پردیش میں لکھنوں میں تم نے کھلے جادب کو دیکھا وہاں پر مگر آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چناؤ آ گیا تو آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے درمیان میں تھے اور رہیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ٹریپلز اللہ کا غلط قانون نرندر موڈی نے بنایا پین تین مرتبہ میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کی مخالفت کی سمیدان کی دلائل دے کر اس قانون کو مسلم محلہ کے خلاف بتایا بتاؤ سماجوادی پاٹی کا کیا کہنا ہے کیا سماجوادی پاٹی کبھی بولتی ہے سیدھے والے قانون پر کیا سماجوادی پاٹی بولتی ہے ٹریپلز اللہ اخبر کیا سماجوادی پاٹی کبھی عتیخ کے ختل کی بات کرتی ہے کون بات کی عتیخ کو جب مار دیا گیا تھا دوسری رویسی میں بات کی اسی لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ دوست کو اور دشمن کو پہچانیے سوامی پرساد موریا آپ کے لیے مرمٹنے کے لیے تیار ہے فرق سوامی پرساد موریا میں اور اکھیلیش میں یہ ہے کہ اکھیلیش یہ کہتے ہیں ہم سے آ کر کہ تم اپنی جوانی مجھ پر خربان کر دو تم جان دے دو سوامی پرساد موریا پلوی پٹیل رویسی یہ کہتا ہے کہ ہم پہلے مریں گے تم پرانچ آنے سے پہلے یہ ہمارا آپ کو پیغان تو میرے عزت دار ماں اور بہنوں سے میری اپیل ہے کہ ایک تاریخ کے دن گنہ کسان کے نشان پر بٹن دبائیے اب آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے پدان منتری آج کل کیا کیا نام شناب کہہ رہے ہیں آج موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا بائیالوجیکل پیدا ہوا ہم پوچھنا چاہتے ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری سے بابا سے کہ بابا آپ موڈی کی بات سے متفق ہیں کہ یہ بائیالوجیکل نہیں پیدا ہوئے آپ بتائیے موڈی جی کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اوپر والے جو ان کو ایک مقصد کے تحت یہاں پر بھی جایا ہے موڈی تم نے بھارت کے یواؤں کے مقدر کو برباد کر دیا بھارت کے یواؤں کا بھروزگاری کا تناسو پرسنٹیج 45 فیصد ہے اور موڈی جی کہہ رہے کہ میں بائیالوجیکل پیدا نہیں ہوا آپ انجازہ لگائیے موڈی جی کہتی ہے کہ بھارت کے سترہ کا اور مسلمان گس بیٹی ہیں آپ گس بیٹی ہیں کتنے گس بیٹی نہیں ہاتھ اٹھاؤ موڈی جی بول رہے ہیں کہ گس بیٹی ہے اور موڈی جی بولتے ہیں کہ مسلم مہیلائیں زیادہ بچے پیدا کر رہی ہیں موڈی جی آپ بھول گئے کہ آپ کے پپا نے چھے بچوں کو پیدا کیا تھا امید شاہ کی چھے بھینے ہیں اور رس ایس والے جو زندگی میں شادی نہیں کرتے یا کرتے نہیں معلوم ان کی زندگی ذرا گربڑ رہتی ہے گولوال کر کے گیارہ بھائی بہین تھے اور آج موڈی جی بولتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں موڈی جی کہتی ہے کہ جمعے کے دن جھارکن میں چھٹی دی جا رہی ہے سنڈے عیسائیوں کا دن ہے اب کیا مسلمان ہندو اور عیسائی سے رہیں گے موڈی جی ہماری رلائی کسی سے مدد نہیں ہے نہ ہندو بھائیوں سے ہے نہ عیسائیوں سے ہے نہ کسی سے ہے ہماری رلائی تمہاری گندی سوشت تھی اور ہے اور رہے گی ہم نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے داری چاہتے ہیں ہم عجزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اب موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ آرکشن مسلمانوں کا چھین لیا جائے گا موڈی جی کیا آپ نہیں جانتے کہ جس تیلی سماج سے آپ آتے ہیں اسی تیلی سماج کو گزرات میں مسلمان جو ہیں آرکشن ملتا ہے میرے بھائی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ موڈی جی منگل پانڈے کی بات تو کرتے ہیں کہ پوروانچل کا بیٹا تھا مگر موڈی جی پوروانچل کا بیٹا مختار انساری بھی ہے وہ مختار انساری جس نے انگریزوں کے خلاف اپنا سب کچھ فربان کر دیا مگر موڈی جی مختار انساری کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں میری عزیز دوستوں اور مزرگوں آرکشن لینے کی بات بھارت کے پدھان منتری کرتے ہیں ہم ان کو بتانا جاتی ہے کہ اتر پردیش میں انساری بھائی آپ ان کو انیس سو پچاس کا پریزیڈنچل آرڈر ختم کیوں نہیں کرتے انساریوں کو ریزروے آرکشن ملتا ہے کازگار کو ملتا ہے کساب کو ملتا ہے پوریشی کو ملتا ہے چاک کو ملتا ہے تیلی مکک کو ملتا ہے درجی کو ادریسی کو موچی کو موین کو انسار کو منصوری کو مسلم قائص کو سب کو ملتا ہے مگر موڈی جی لڑانے کا کام کر رہے ہیں موڈی جی لڑانے کا کام کر رہے ہیں موڈی جی اب بس کرو کتنا لڑاؤگے کتنا نفرت کو عام کروگے آج دیش کی جنتہ پریشان ہے کسان پریشان ہے گھر کی ماں اور بہنیں پریشان ہے مہنگائی سے تو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے نریندر موڈی آج ہندو مسلم کی نفرت کی راجنیتی کر رہے ہیں اس نفرت کی راجنیتی کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو پی ڈی ایم کر سکتا ہے اکیلیج جیادف صرف پریوار واد کی سیاست کریں گے اکیلیج جیادف صرف ایک ہی وائی کی سیاست کرتے ہیں نام تو لیتے ہیں ایم بائی کا مگر پوری راجنیتی کرتے ہیں وائی کے نام پر میری آپ سے گزاریش ہے کہ ملک کے حالات بڑے گہرے ہیں خطرناک نہیں ہے اور آپ موڈی کی فارن پالسی دیکھئے کہ نیپال ایک ملک ہے نیپال جس نے اپنی کرنسی کی نوٹ چھاپی اس کرنسی کی نوٹ میں اس نے بھارت کے علاقوں کو یہ شامل کر لیا ہے کہہ کر کے نیپال کا حصہ ہے آپ بتائیے نیپال ہم کو آنکھیں دکھا رہا ہے نیپال ہم کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور موڈی جی بول رہے کہ جاؤ السنگ کے سماج کے پاس جا کر مجرہ کرو موڈی جی نیپال آنکھیں دکھا رہا ہے آپ کیا بھنگڑا کر رہے تھے نیپال کے سامنے چین ہماری دو آدار سکوئر کلومیٹر پر خفزہ کر کر بیٹھ گیا موڈی جی کیا آپ بریک بریک ڈانس کر رہے تھے موڈی جی یہ آپ کے گاورک شک گائے کا نام لے کر کیا کیا نہیں کر دیتی ہے کیا آپ ان کے ساتھ برت ناچیم کر رہے تھے تو دکھانے کے لیے موڈی کے پاس کچھ نہیں ہے اور بولتے ہیں تعلیٰ لگ جائے گا مندر کو ارے موڈی جی تم نے تو پورے دیش کے غریبوں کو چند گھنٹے کا ٹائم دے اور پورے دیش کو لاکڈاؤن کر دیا تھا یہی اتر پردیش کا نوجوان جو ممبائی میں تھا دلی میں ہیدر آباد میں بنگلو رو میں تھا وہ طلب گئے اپنے گاؤں کو واپس آنے کے لیے تم نے ٹرین کو بند کر دیا تم نے ہر چیز کو بند کر دیا راج تم تعلی لگانے کی بات کرتے ہو پانچ سو اور ہزار کی نوٹ تم نے غیب کر دی تو کتنے چھوٹے کارخانے آج بند پڑ گئے سچداروں لاکھوں کی دادات میں لوگ بے روزگار ہو گئے مگر موڈی کو صرف تعلی کی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں بھینوں ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ دو ہزار چودہ میں جب موڈی آئے تھے تو کہا تھا میں پندرہ لاکھ دوں گا میں اچھے دل لے کر آؤں گا اور کہا کہ میں چائے بیشنے والا ہوں مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیش کو بیش دیا چائے کے نام پر دو ہزار دو ہزار انیس کے لوگ سباہ کا چناؤ آیا تو موڈی چائے والا نہیں بولے موڈی اچھے دن بھول گئے پندرہ لاکھ بھول گئے کہا میں چوکی دار ہوں دو ہزار انیس چلا گیا اب چوبیس آیا ہے تو موڈی کہہ رہے منگل سوتر نکال لیا جائے گا موڈی کہہ رہے کہ جس پیٹی ہے موڈی کیا کیا آپ کہہ رہے میرے حدیث دوستوں اور مدرگوں آپ کو ان تمام لوگوں کو گھر کو بھی جانا ہے جو اتر پردیش اور دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں تو ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں ہاں اور ایک بات یاد رکھئے موڈی موڈی کہتی ہے پارلیمنٹ میں ہم نے سنا موڈی نے کہا کیا کہا موڈی نے کہ دیش کا تب سے بڑا پچھڑاؤں کا نیتہ میں ہوں ہم آپ کو بتا رہے بھارت سرکار کا ڈیٹا کہہ رہے کہ دو ہزار چودہ میں اس دیش میں ہمارے بیس فیصد پچھڑا سماج کے لوگ عرب پتی تھے دس سال میں وہ دس فیصد کمی آگئے اس میں اور نووت فیصد اپرکاس کے لوگ عرب پتی ہیں موڈی کے راج میں بتاؤ موڈی آپ نے دولت کس کی کم کی کس کے دولت میں آپ نے ضعفہ کیا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہماری آپ سے یہ درمندانہ پیل ہے تو میری آگ سے ایک داریس ہے کہ پہلی تاریخ کے دن ابھی آپ نے سنا ہماری بہن پر لبی پٹیل نے کہا سوامی پرساد موریا صاحب نے بھی کہا کہ موڈی جی کہہ رہے کہ ہم آپ کو راشن دے کر راشن دے رہے تو آپ مجھے اوٹ دے کر پنیے کا کام کریے موڈی جی یہ دیش تم کو دو مرتبہ پرسان منتری بنا کر تم کو دان دیا ہے تم مان سم مان کرو غریبوں کا آپ ہنکار کا شکار ہو چکے ہیں اور غریبوں کی غربت کا مدہ پڑانے کا کام کر رہے بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ دو ہزار باویس کے ویدھان سوا کے چناؤں میں اس ویدھان سوا سے آپ نے امائم پاکی کے امیدوار کو بھی اوٹ دیا آپ کا بہت بہت شکریہ مگر پہلی تاریخ کو آپ کیا کریں گے کس کو اوٹ دیں گے بتائیے ہم کو گنہ کسان کے نشان پر اوٹ لگائیں گے کہیں سماج وادی کے باتوں میں تو نہیں آئیں گے ہاتھ اٹھا کر سوامی پسات گوریا صاحب کو وعدہ کریے کہ پہلی تاریخ کو گنہ کسان نشان پر اوٹ لگے گا پورے ہاتھ اٹھا کر بتائیے اب اور ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ موڈی کو کشی نگر سے بھگائیں گے سوامی پسات گوریا کو کامیاب کریں گے تو بھولنا نہیں گھر کو جب جائیں گے تو شیطان آئے گا شیطان کے ایجنڈ بھی آئیں گے آ کر کان میں بولیں گے اویسی کے بھڑکاؤ باشن میں مت آنا تو آپ ان شیطان سے کہنا جا یہاں سے وہ آ کر بولیں گے ایسا کچھ نہیں ایسا یہ سب ایسا ہی جذباتی بات کرتے ہیں وہ آ کر آپ سے کہیں گے کہ سوامی پسات گوریا کو اوٹ دینا اوٹ کو گنڈے میں ڈالنے کے برابر ہے تو ان سے کہنا یہ گھڑا تم نے بنایا ہم اس کو بھریں گے اپنے اوٹ سے انشاءاللہ تو پہلی تاریخ کو کیا ہوگا گنہ کسان کے نشان پر بٹن دبے گا بٹن دبے گا بٹن دبے گا تو ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تقویر نعرے تقویر ہندوستان بارت بارت